ریاست مہاراشرہ کے اکولا میں کانگرس پارٹی کے ڈاکٹر شفیق احمد اور ان کے ساتھیوں نے دریا میں جل سمادی تحریک چلائی اور انتظامیہ کے خلاف سبردست نارے بازے کی اکولا میں راج راجشور سیتو پل سے دریا میں گر جانے والا ایک لڑکا اپنی جان گوا بیٹھا ہے یہ بات خابل ذکر ہے کہ پل پر کسی بھی خزم کے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں حتیٰ کہ سائٹ ریلنگ بھی موجود نہیں ہے آئے دن حادثات پیش آ رہی ہیں حادثات پر خوابوں پانے کے لیے کانگرس پارٹی کے ڈاکٹر شفیق احمد اور ان کے ساتھیوں نے دریا میں جل سمادی تحریک چلائی اور انتظامیہ کے خلاف زبردست نارے لگائے آپ کو بتا دیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر تحریک چلانے کے باوجود بھی عہددار حرکت میں نہیں آئے اور نہ ہی کوئی کاروائی کی جس کے بعد کانگرس پارٹی کے عہدداروں نے اپنے اتجاج کو روک دیا جی آر چلرن اسپتال کے ڈائریکٹر اور کانگرس پارٹی کے ڈاکٹر شفیق احمد نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پل کی جلد مرمت کروائے اور وہاں پر سائیڈ ریلنگ بھی لگوائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی خزن کا حادثہ پیش نہ آسکے حکومت سے حال ہی میں فوت ہونے والے بچے کے خاندان کو دس لاکھ روپی دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے تحریک میں پرشاند گاؤنڈے رفیخ صدیخی، محمود خان پتھان، جمیل خان، شارک خان، شکور لودی، محمد نوشاد، آسیم خان، شیخ رفیخ، ڈاکٹر اظہار وودگر کارپنان نے حصہ لیا یہ آج کا اندولان آکولہ شہر واسیوں کے لیے مہا وکاس آگاڑی کی طرف سے میں ڈاکٹر شفیق احمد یود کانگریس آؤٹریچل پردیش ادیکش یہاں پہ ندی میں اس بریج کے سامنے کھڑا ہوں جہاں پہ چار ورش یہ بالک کچھ دینوں پہلے ریلنگ نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں ڈھوک کر مر گیا اور آج بھی پرشاند کے آگ کھلنے کو تیار نہیں ہے اس بریج کی چھوٹے سے بریج کی ریلنگ آج بھی نہیں لگا پائی پرشاند اسی کے لیے ہم یہاں پر اندولان کے لیے کھڑے ہیں اور ہم یہ نیائیں مانگتے ہیں اس بچے کے لیے کہ اس کے پریوار کو دس لاکھ کا موازہ دیا جائے اور امیجیٹلی یہ بریج کے اوپر ریلنگ لگائی جائے